اسلام علیکم فوڈ گوڈ کے تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدید آج ایک بہت ہی کم مالکی اور زبردست ویڈیو لے کر آپ تمام احباب کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو آج آپ کو بتاؤں گا کہ کیلے کے ساتھ اگر آپ اس طریقے کے ساتھ اس کا جوس بنائیں جس طریقے کے ساتھ آج میں بتانے جا رہا ہوں تو یقین جانے کہ مرد کے اپنا کیلہ اتنا سخت ہو جائے گا اتنا عزور لمبا ہو جائے گا اس کے عزور میں اتنی طاقت آ جائے گی اتنی قوت آ جائے گی کہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ میرا تو اب ایک شادی سے گزارہ نہیں ہوتا میں تو دو تین شادیاں تو لازمی ہی کروں گا کیونکہ عزور اس قدر لمبا اور سخت ہو جائے گا اوپر کی جانب یعنی سختی سے اس قدر اس کی تناو اس کے اندر آئے گا کہ وہ اوپر کی جانب ہو جائے گا اگر آپ کیا ٹیڑا ہے ادھر ادھر جھکا ہوا ہے تو وہ سختی سے اوپر کی جانب ہو جائے گا اس قدر تندی سختی قوت آپ کے عزو میں آ سکتی ہے اور لال سر ہو جائے گا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیلے کے اندر بہت زیادہ طاقت پائی جاتی ہے اور خاص طور پر برد کے لیے تو بہت زیادہ ضروری چیز ہے لیکن اس کے ساتھ اگر آپ اس طریقے کے ساتھ جس طریقے میں آپ کو بتاؤں گا اس طرح اس کا جوس استعمال کریں تو یہ فائدے آپ کو حاصل ہو جائیں گے آسانی کے ساتھ صرف تین دن کا استعمال ہے زیادہ آپ نے استعمال نہیں کرنا جتنی بھی بڑی سے بڑی پہاڑ جتنی بھی کمزوری ہے وہ بند کے اندر آپ کی ختم ہو جائے گی وڈیو کا بقاعدہ قاضی کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ فوڈ گوڈ چینل کے ساتھ اگر آپ جڑا رہنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے تاکہ انوالی تمام وڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اور کوئی بھی وڈیو آپ میں اس نہ کر سکیں چلی اس کا طریقہ کار سیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ آپ نے اس کو تیار کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے دو عدد کیلے لے آنے ہیں ان کو اچھے طریقے سے چھوٹا چھوٹا کٹ کے جوسر کے اندر ڈال دینا ہے پھر ایک گلاس دودھ کا آپ نے کوشش شکنے کہ ابلہ ہوا دودھ ہو وہ آپ نے ڈال دینا ہے کریم سے پاک ہونا چاہیے بلائی سے کریم سے پاک ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے کہ چینی نہیں ڈالنی یہ بات ذہن میں رکھیں یہاں پر ایک چھوٹی سی گلتی لو کر دیتے ہیں کہ چینی ڈال دیتے ہیں چینی کی جگہ آپ نے دو چمچ شہد کے ڈال کر اچھے طریقے سے اس کو گرائنڈ کرنا ہے جب اچھے طریقے سے گرائنڈ ہو جائے تو اس کے بعد جوس کو نکال کر گلاس میں محفوظ کر لیں اور فوراں سے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے رہیں جب تک کہ وہ ختم نہیں ہوتا جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے انتظار کرنا ہے اس کے حضم ہونے کا پھر آپ کی طاقت اس کی طاقت اور اس کی تناؤ سختی آپ برداش نہیں کر سکیں گے آپ کہیں گے کہ بس یار آپ تو بلکل ہی برداش نہیں اور آپ تو شلوار کے اندر ہی ہلنے لگ گیا تو اتنی سختی اور تندیہ آجی گئے اور اس کا سب سے پڑا میں آپ کو یہاں پر ایک فائدہ بتاتا چلتا ہوں یہ جرہسیم جو آپ کے مرے وے جرہسیم ہوتے ہیں جو مشتزنی کے وجہ سے نالیوں میں بہاتے رہے وہاں پوری زندگی وہ جو جرہسیم مرے وے ہوتے ہیں وہ دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں ان کی طاقت آ جاتی ہے اور جب آپ کریں گے تو آپ کو اولادیں نرینہ ملے گی یعنی نرینہ اولاد پیدا کرنے والے جرہسیم پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ تھی آج کی وڈیو امید رکھتے ہیں وڈیو پسند ہے یوگی وڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے وڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے ملتے ہیں کالی زندگی کسی اچھی وڈیو کے ساتھ اللہ حافظ